اسلام دی کو امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی کے مقصد میں کامیابی تا فرمائے چینل پہ کر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے جتنے بھی سٹوڈنٹس بی اے بی اے سی ای ڈی پی کے اگزام دے چکے ہیں اور اب وہ فری ہیں سٹوڈنٹس تمام طلبہ و طالبات کے لیے ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہا ہوں جس میں آپ کو ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ یونیورسٹیز میں جا کے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن لے سکتے ہیں سو آپ لوگ میرا خیال ہے کہ دیر کرنے کی بجائے ایس سون ایس پاسیبل یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے لازمی اپلائی کریں بکاوز یونیورسٹی آف لاہور کی بھی جو ہم نے ڈیٹ چک کی ہے تیس تاریخ ان کی آخری ہے آج نو تاریخ ہو چکی ہے آٹھ تاریخ ہو چکی ہے اور آپ لوگوں کی آخری ڈیٹ جو ہے وہ تیس ہے سیم اسی طرح سے باقی جتنی بھی پرائیوٹ یونیورسٹیز ہیں ان تمام یونیورسٹیز کی ڈیٹ یہی ہوگی بکاوز پنجاب یونیورسٹی کے ایڈمیشن اپن ہونے سے پہلے پہلے وہ یونیورسٹیز ایڈمیشن اپن کر کے کلوز بھی کر دیتی ہیں کلاسز بھی سٹارٹ کر دیتی ہیں اور فرس سمیسٹر کی فیس بھی لے لیتے ہیں بکاوز انہیں پتا ہے کہ جن سٹوڈنٹس کے یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں نام آ گیا پھر وہ فرس سمیسٹر کی فیس یہاں پہ ہمیں تو دے چکے ہوں گے اس لیے پبلک سیکٹر سے پہلے جو پرائیوٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے ایڈمیشن اوپن کر کے تو سٹوڈنٹس سے فیس وغیرہ لے لیتے ہیں فرس سمیسٹر آدھا گزر چکا ہوتا ہے اور پھر پنجاب انیورسٹی کی میریٹ لیسٹ لگ رہی ہوتی ہے سو جتنے بھی سٹوڈنٹس یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹکنالوجی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ انیورسٹی کے ویب سائٹ پہ جا کے یونیورسٹی ایڈمیشن 2022 گوگل پہ جا کے لکھیں اور آپ کو فرسٹ ویب سائٹ ان کی مل جائے گی یو ایمٹی فال ایڈمیشن شیڈیول 2022 آپ لوگوں کو فارم ان کا یہاں پہ آن لین مل جاتا ہے یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ فارم اپلائی آن لائن ایڈمیشن کٹ یہاں سے آپ اپلائی آن لائن بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ سے ہم اوپن کر کے سے بھی چیک کر لیتے ہیں فال 2022 ایڈمیشن آر ناو اوپن آپ لوگ یونیورسٹی خود جائیں گے اور یونیورسٹی میں جا کے آپ لوگ ساری information اس کے بارے میں collect کریں گے اور وہاں پہ ہی آپ لوگ form بھی fill کر سکتے ہیں otherwise آپ لوگ یہاں پہ create new account پہ جائیں یہاں پہ آپ لوگوں نے first name لکھنا ہے as per metric اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ کہیں پہ بھی academic information دے رہے ہوتے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ apply کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنا نام وہی لکھنا ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے metric کے result card کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور آپ کے cnic پہ بھی name same ہونا چاہیے first name middle name last name gender country select کرنا ہے email address لکھنا ہے mobile number لکھنا ہے mobile number آپ کا personal concept و لکھنا ہے cnic یہ بھلا code آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور verify before sign up یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے آپ کو mail آئے گی یا آپ لوگوں کے mobile number پہ کو verification code آئے گا اس سے آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور یہ آپ لوگوں کا sign up ہو جائے گا so آپ لوگ university میں apply کر سکتے ہیں online apply بھی کر سکتے ہیں download form کر کے آپ university میں خود جا کے apply کر سکتے ہیں اور university سے جا کے آپ پتہ بھی کر سکتے ہیں کون کون سے programs مور کس طرح سے offer کر رہے ہیں because advertisement انہوں نے کی ہوئی ہے اس دفعہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامنہ سے دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو subscribe لازمیں کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ